پاک فوج میں کمانڈ تبدیل کی پروکار تقریب آج ہوگی آرمی چیف جنرل قمرزاوید باجوہ کمانڈ کی چڑی جنرل آسنی منیر کو سانپیں گے جنرل قمرزاوید باجوہ پاک فوج کے سول میں آرمی چیف ہیں جنرل آسنی منیر کمانڈ سنبھالنے والے سطر میں آرمی چیف بن جائیں گے افواج پاکستان کے لفنین جنرل فیض حمید اور لفنین جنرل ازہر عباس قبل از وقت ریٹائیڈ ہو گئے لفنین جنرل فیض حمید بطاکور کمانڈر بہاولپور کام کر رہے تھے لفنین جنرل فیض حمید کی مدت ملازمت اپرل دوہزار تائیس میں مکمل ہونا تھی لفنین جنرل ازہر عباس جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف تاہینات تھے وزرعالہ پنجاب چودری پلویز الہی کی اچانک راولپنڈی آمد چودری پلویز الہی خصوصی جہاز پر نور خان ایر بیس پانچے وزرعالہ پنجاب راولپنڈی میں اہم شخصیت سے ملاقات کریں گے آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کی صدر مملکت آریف الوی اور وزرعالہ شہباز شریف سے الگ 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 الودائی ملاقاتیں صدر مملکت آریف الوی نے آرمی چیف کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا وزرعالہ شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کا وزرعالہ ہاؤس میں پرتپاک استقبال کیا زہرانے کا بھی احتمام کیا گیا جنرل خمر جاوید باجوا کی خدمات کو سراحا فوج پراپیگنڈا کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کا گلف نیوز کو انٹرویو کہا کہ فوج کا کردار غیر سیاسی کر کے آئی وی ذمہ داری تک محدود کر دیا فوج کے غیر سیاسی ہونے سے جمہوری اقدار پروان چڑھے گا سیاست میں کردار کی وجہ سے فوج کو ہمیشہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا افواج پاکستان نے اندرونی خلف شارت پر خوابو پانے میں ہمیشہ کردار ادا کیا عمران خان کا اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ عمران خان کی زیر سدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی قانونی ماہری نے رائے دی کہ اس تیفوں کی جگہ اسمبلیاں تحلیل کریں عام انتخابات کرانا پڑیں گے اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو نگران سیٹ اپ تک موجودہ وزرعالہ ہی رہیں گے نگران سیٹ اپ کا اختیار الیکشن کمیشن کو ملنے سے فائدہ پی ڈی ایم کو ہوگا عمران خان کو تمام اختیار دے دیا گیا آج ہی پارلیمانی بورڈز جو ہیں ان کی تشکیل دی جا رہی ہے اور ٹکٹ کے لیے جو پروسس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے پنجاب کی وزرعالہ جو ہیں وہ کل ملیں گے عمران خان صاحب سے تحریک انصاب نے پنجاب اور غیبر پختون خواہ اسمبلی تحلیل کرنے کی توسیق کر دی رحمات پی ٹی آئی فواد چہدری کہتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان سے ہمارے میمبران اسطیفے جمع کرائیں گے قومی اسمبلی کے سپیکر کو کہا جائے گا کہ ہمارے عراقین کے اسطیفے منظور کیے جائیں اسطیفوں کے بعد ملک بھر کے پانسو سرسٹھ نشستیں خالی ہو جائیں گی عام انتخابات کرائے جائیں عمران خان نے جمعے کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بولا لیا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جب وہ کہیں گے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے ایوان میں ہماری ایک سریعت ہے اپوڈشن اقلیت میں ہی رہے گی عدم اعتماد لانا ان کے بس میں نہیں ایک سو آئی کاموی عراقین ہمارے ساتھ ہیں اسمبلی انسیشن ہو تو اعتماد کا ووٹ اور گورنر راج نہیں لگ سکتا شہباز شریف کو صرف مانگنا آتا ہے وزرعالہ پنجاب چوتھی پرویز راہی کی پی بی اے کے وفق سے گفتگو واجبات ادائی کی اقین دہانی مزرع آزم شہباز شریف کی زیرے صدارت نون لیگ کا غیر رسمی مشاورتی اجلاس عمران خان کے اسمبلیاں توڑنے کے اعلان پر مشاورت کی گئی پنجاب نے الیکشن کے بجائے حکومت سازی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا فیصلہ کیا گیا پنجاب ایڈوائزری گروپ کے اجلاس میں ہمد فیصلے نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس فوری نابلوانے پر اتفاق لہور ہائی کورٹ میں ایک عجیب سلسلہ ہے کہ جو سپیکر کا الیکشن ہوا اسی رات ہم نے پیٹیشن داخل کی اور آرٹیکل دو سے چھبیس کی انٹرپیٹیشن کا معاملہ تھا کہ سیکرٹ بیلٹ کی جو کونسٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی وہ بھی اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود سپیکر کا کیس لہور ہائی کورٹ کے ساتھ خانے میں پڑا ہے بڑی مشکل سے پاکستان کو دوبارہ ٹریک پر لائے گیا ہے جہاں پر اسمبلیاں اپنی مدد پوری کرنے لگی ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ اسمبلیوں کو ڈیزولف کر دیا جائے تو یہ نہیں انہوں نے دیا جائے گا ہم ہر طرح ہر محاذ پر اس کا مقابلہ کریں گے مسلم لیگ نون کا اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے آخری حد تک جانے کا اعلان اتاتارر بولے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی مدد کو ہر حال میں تکمیل تک پہنچا جائے گا اعزاد امیدواروں سے حمزہ شہباز کی ملاقات تیہ ہو گئی ہے سپریم کورٹ ہماری درخواست سن لے عزمہ بخاری نے کہا کہ حمزہ شہباز کی نظر سانی کی درخواست چھ ماہ سے التبا کا شکار ہے خواہش پر پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دیں گے صوبائی اسمبلی تحلیل ہوئی تو قومین نہیں صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوگا الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئے کا اسمبلیوں کی تحلیل کے اعلان پر دے عمل ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق جتنے بھی عرقین مستعفی ہوں گے ساٹھ روز میں زمن انتخابات کرا دیں گے ایک ہس سال میں زمنی اور عام انتخابات کرانا مشکل ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں دوبارہ انتخابات پر چار سو گیارہ حلقوں میں تقریباً ساڑھے بائیس عرب روپے خرچ ہوں گے قومی حکومت سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور یہی ہماری کامیابی ہے سابق صادراصف علی زرداری کی متحدہ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات میں گفتگو کراچی کے سیاسی صورتحال اور آئندہ بلدیات انتخابات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا خالد مقبول صدیقی بولے کہ امکیو ام حکومت میں اپنا مصبت کردار ادا کرتی رہے گی آئینی بہران پیدا نہیں ہوگا الیکشن وقت پر ہی ہوں گے وزیر علیہ السن مراد علی شاکی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا انتخابات اکتوبر نویمبر دوہزار تئیس میں ہوتے دیکھ رہا ہوں عمران خان کے خلاف تحریک ادم اتماد آئینی طریقہ تھا پی ٹی آئی اس سن میں دھرے بندی کا مجھے علم نہیں کوئی بھی وزیر علیہ اسمبلی توڑ سکتا ہے وہ فرنڈ پراسس ہوئے لیکن یہ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ اچانک ایسا طوفان آئے گا ایسا فلڈ آئے گا اور پاکستان بھر میں وہ طوفانی بارشیں ہوئیں جس سے پاکستان کا ایک تہائی رکبہ پانی کے نیچے ڈوب گیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھروں سے محروم ہو گئے کوئی سوہ تین ساڑھے تین کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے رحمہ پیپلز پارٹی خمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو عمران خان سے خطرہ ہے ہم نے آج تک جمہوریت کے لیے کوشش کی ہے آئین و قانون پر عمل درامت سے ہی ملکی ترقی ممکن ہے سیلاب سے تین کروڑ افراد متاثر ہوئے حکومت اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے اس وجہ سے ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ کام کیاب ہوا وزیراعلا پنجاب کے ترجمان فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ رابطنی مارچ میں فیض آباد سے ناز سینما تقبام کا جمع غفیر تھا اتنا بڑا اجتماع کبھی دیکھنے میں نہیں ملا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان سے پی ٹی ایم کے ہوش اڑ گئے ہیں امران خان کے کہنے پر وزیراعلا پنجاب چودے پرویجر آہی ایک سیکنڈ میں اسمبلی توڑ دیں گے پی ٹی آئی راکین سند اسمبلی کے استیفے مجھے مل گئے خورم شیر زمان کا اعلان کہا کہ تمام ٹی آئی راکین نے استیفے جمع کروا دیئے ہیں آپولیشن لیڈر سند اسمبلی حلیم عدل شیخ بھی صورتحال سے آگا ہے امران خان جب حکم دیں گے استیفے جمع کروا دیئے جائیں گے یہ نشستیں امران خان کی امانت ہیں ووٹ امران خان کا تھا اور رہے گا ایک سیاسی جماعت کی لیڈر نے پیشنگوئی کی تھی میرے آنے سے ہی پہلے یا جن دن میرا اپائنمنٹ ہوا تھا کہ سند میں گورنر نہیں بلکہ ایک مولا جٹ آ گیا ہے ووٹر اینڈ بوٹ سیوریج کی بات کی گئی میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو ان کے ایم ڈی آئے ہیں لیکن ہم نے جو ایکسین ہے نا ان کا کملا بھی درست کروانا ہے گورنر سند بنا تو کہا گیا کہ مولا جٹ آ گیا ہے کامڑان ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو کہا ہماری توجہ سند کے مسائل حل کرنے پر ہے گورنر سٹیٹ بینک اور کاروباری طبقے کے درمیان بلکہ کردار ادا کروں گا پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اخدامات کر رہے ہیں کراچی کو صاف رکھنے کی ذمہ داری سب پر آئید ہوتی ہے گورنر سند نے خبزہ مافیا سے کہا کہ اب کراچی چھوڑ دیں سند میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے صوبے میں کوئی نوگو ایریا نہیں کراچی سمیت صبح بھر میں حالات بہتر رکھنے کے لیے کوشہ ہیں کچھے کے علاقوں میں آپریشن کے دوران پولیس جوان شہید ہوئے پولیس آپریشن کے دوران چالی سے زائد ڈاکو مارے گئے معروف سنتکار ایس ایم مونیر کراچی میں انتخال کر گئے ایس ایم مونیر کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوہ ثابت ہوا ایس ایم مونیر کاتی میں پروگرام میں شریک تھے ایس ایم مونیر یونائٹڈ بزنس کروپ کے سربراہ کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے سرپرست تیالہ اور ایف پی سی سی آئی کے صدر بھی رہے میں پی آئی کے تمام سٹاف کو فرم ٹاپ ٹو باٹم یہ درخواست کروں گا کہ وہ دیانت کو اپنا شوار بنائے وہ محنت کو اپنا شوار بنائے پی آئی کی ترقی کے لیے لگن سے کام کرنا ہوگا وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں کہ کسی بھی دارے کو بہتر بنانے کے لیے سفارش اور اقربہ پروری کا خاتمہ ضروری ہے کراچی ائرپورٹ کے رومیسٹک اور انٹرنیشنل لاؤنج کو اپگریٹ کر رہے ہیں پی آئی کے بیڑے میں تین جہاز شامل کر رہے ہیں ہم راہ راست پر چلیں گے تو اللہ کا اندھیابیاں عطا فرمائے کا